اتر پردیش سرکار نے کعورد یاترہ کے روٹ پر دکان مالکوں کے نام لکھنے کا آدیش دیا تھا اس کے خلاف ایسوشیشن پورٹ پرٹیکشن آف سیویل رائٹس نام کے انجیو نے 20 جولائی کو سپریم کورٹ میں یاچک ادا کھل گی تھی لیکن اب اتر پردیش میں کعورد یاترہ روٹ پر دکانداروں کو اپنی پہچان بتانے کی آدیش پر سپریم کورٹ نے انترم روک لگا دی ہے کورٹ نے سوموار کو اس معاملے کے سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ دکانداروں کو اپنی پہچان بتانے کی ضرورت نہیں ہے کورٹ نے اتر پردیش، مدہ پردیش اور اتراخن سرکار کو نوٹس جاری کر شکروار تک جواب دینے کو کہا ہے اتر پردیش سرکار نے کعورد یاترہ کے روٹ پر دکان مالکوں کے نام لکھنے کا آدیش کے خلاف ایسوشییشن فور پروٹیکشن آف سیویل رائٹس نام کے انجیو نے 20 جولائی کو سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی تھی لیکن اب اس کو خارج کر دیا گیا ہے یاچکہ کرتا کے وکیل ابھی شیخ منو سنگھوی نے کہا کہ الپ سنکھیکوں کی پہچاند کے جریعے ان کا آرثک بحثکار کیا جا رہا ہے جو چندہ جنک ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیس نے اس ماملے میں اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہوتل چلانے والوں کو کیول بھوجن کے پرکار یعنی وہ شاکہ ہاری ہے یا ماسہ ہاری ہے اس کی جانکاری دینی ہوگی انہیں اپنا نام لکھنے کے لیے مضبور نہیں کیا جانا چاہیے یا دیکھنا باقی ہے کہ اب راجے سرکارے اس فیصلے کے بعد کیا جواب دیتی ہے موسیقی